السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم شیخ میں بسم اللہ امیسے بڑھ رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ سعادی کا برات میں ہو جاتا ہے کچھ کا خامن کیا جائز ہے کیا برات کیا نازہ ہے اللہ کے اپنے خاص بندے کا ہوں جس کی وجہ سے ناراجی نہیں ہو سکتی ہے تو اگر جائز ہے کہ نہیں ہے تو اس میں اثر کیا کمچ جائے جائے یعنی اسی صورت میں کیا اگر جائے بیس بڑھ رہا ہمیس کی ذریعے تو پردار ہمتا ہے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ شادی کی برات جانا جائز ہی کی نہیں وہاں پہ کھانا کھانا جائز ہی کی نہیں تو دیکھئے اصل جو بہت ہی زیادہ بھیڑ بھار کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور لے جا کے کسی لڑکی والے کے گھر اچھی خاصی برات جاتی ہے تو یہ اصل میں گئر مسلموں کی طرف سے یہ چیز آئی بھی ہے یعنی ہم ہندوستان میں رہتے ہیں یہ ان کا کلچر ہے کہ ان کے ہاں بارات وغیرہ کا سسٹم ہے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں بارات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے جب شادی ہوگی یعنی ٹھیک ٹھاک طریقے سے شادی ہوگی چند لوگ ہوں گے بیڑھ کے نکاح کر لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اتفاق سے اگر کسی شادی میں بہت سائے لوگ لڑکی والوں کے گھر پہنچ گئے اتفاق سے کبھی کبھار کا کوئی مسئلہ ہوتا تو اصلاً اس کا جواز اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی اگر بات اتفاق کی ہوتی کہ کبھی کبھار کی بات ہوتی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ چلو چل لوگ چلے گئے وہاں پہ کھانا کھا لے انہوں نے کھلا دیا تو کوئی مسئلہ نہیں یا کسی لڑکی والے نے کبھی ایسے دعوت رکھ لیا کہ اتنے لوگ آؤ ہمارے ہاں شادی ہے ہم کھلاتے ہیں یا لڑکی والے نے کھلا دیا تو اتفاق سے اگر ترفین سے کچھ اس طرح کا کھانا ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ جو باقاعدہ رسم ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں یہ جو اب رسم بن چکی ہے اور وہ رسم بھی ایڈاپ کی گئی ہے دوسروں سے یعنی یہ غیر مسلموں کی بات ہے اور سنن نبی دعوت وغیرہ کی روایت ہے من تشببہ بے قوم فاومن ہم جو کسی قوم کا تشببہ اکتیار کرے گا کسی قوم کی کاپی کرے گا وہ انہی میں سے تو شادی بھی آئے یہ اسلام نے اس کے لئے تعلیمات دی ہیں اسلام میں نکاہ کیسے ہو شادی کے پوری تعلیمات موجود ہے تو ہمارے پاس جب پوری تعلیمات موجود ہے تو ہمیں دوسروں سے کاپی کرنے کی کیا ضرورت ہے اس لئے یہ جو رسم بن چکی ہے چیز یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے حفصلہ افضائی نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں کے ہاں شرکت نہیں کرنا چاہیے اسلام اس کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ تشبع بلغیر ہے بلکہ بہت ہی سادگی کے ساتھ شادی کرنا چاہیے اور کھانا کھلانا کا شوق ہے تو شادی کے بعد جب ولیمے کی بات آئے تو آپ اس میں کھانا کھلائیے کھانا کھائیے وہ اسلام نے ایک نظام رکھا ہے ولیمے کا تو اس پہ توجہ ہونی چاہیے اس کو جتنا اچھے دھنگ سے آپ کر سکتے ہیں کیجئے لیکن یہ کی بارات لے کے جائیں لڑکیوں پر بوجھ بنیں اور کھائے مکھائے ان سے کھانا بنوا کے کھائیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ رسم بن چکی اگر یہ رسم نہ ہوتی کبھی کبھار کوئی کر لیتا تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اصل کھانے پینے کے معاملے میں جواز ہے لیکن باقاعدہ ایک رسم ہے جو لازم کر دی گئی ہے اور شادی کے موقع پر ایک بوجھ ہے زبردستی آدمی کو نبانا پڑتا ہے تو ایک مسلمان کو تو کم سے کم اس سے دور رہنا چاہیے اور اسلامی طریقے پر اس کو شادی کرنا چاہیے اور ان سب چیزوں کا بائیکارٹ کرنا چاہیے ان کی مخالفت کرنا چاہیے اللہ سب کو اس کی توفیق دے امید اگر بات آپ کے لئے واضح ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی